نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا تاریخی کوئن کھول دیا گیا صدیوں پرانے کوئن سے منصوب مشہور واقعہ کونسا ہے سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں چودہ صدی پرانا کوئن ترقیہ دی کاموں کے بعد زائرین کے لئے دوبارہ کھول دیا گیا ہے موجودہ سعودی عرب میں الفقیر کے نام سے مشہور اس کوئن کو بیشتر اسلامی دنیا سلمان الفارسی کے کوئن کے نام سے جانتی ہے اس تاریخی کوئن کا تعلق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بتایا جا رہا ہے سعودی عرب کے سرکاری نیوز اجنسی ایس پی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چودہ صدیوں پر محید یہ کوئن ایک تاریخی سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے جس کا تعلق پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہے ریپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ کے علاقے آلیہ میں واقعی یہ کوئن باغات سے گھرا ہوا ہے اور ماضی میں اسے پانی نکالنے کے لیے پولیوں کا استعمال کیا جاتا تھا مدینہ ریجن ڈیولپنٹ آثورٹی اور دیگر متعلق ایداروں کی نگرانی میں یہ کوئن اب تالاب جیسی سہولیات کا حامل ہے ترقیاتی کاموں میں کوئن اور اس کی نالیوں کے اردگرد لوہے کی بارڈ کی تنصیب شامل تھی پانی کے راستوں پول اور مرکزی دروازے کو مدینہ کے مقامی پتھروں سے مضبوط کیا گیا ہے کوئن کے ترقیاتی کام محتاط پسندی نے اس کی اصل تعمیر برقرار رکھی ہے علاقے میں خجور کے درخت بھی لگائے گئے ہیں جبکہ اندرونی سہن کی اسلامی طرز پر آرائش کر کے ظاہرین کے بیٹھنے کے لیے قدیم تاریخ کو بد نظر رکھتے ہوئے پتھر کے بینچ نصب کیے گئے ہیں کوئن کی امارت کے داخلی دروازے پر معلوماتی تختی لگائی گئی ہے جس پر مقام اور تاریخ کے حوالے سے اس کی احمیت کے بارے میں تفصیلات درج کی گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے تاریخی محقق فواد المغام ایسی کا قدیم کوئن سے متعلق بتانا تھا کہ الفقیر کوئن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی سے جڑا ہوا ہے جو اس علاقے کے ایک باغ میں کام کرنے والے غلام تھے پیغمبر اسلام نے باغ کے مالک سے انہیں آزاد کرایا تھا جس کے بعد یہ جگہ سلمان الفارسی کے کوئن سے منصوب ہو گئی حالانکہ مقامی لوگ اسے الفقیر کوئن کہتے ہیں